بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پی ٹی وی میڈیا اور میں ہوں آمیر حبیب ناظرین ہماری زندگی مشکلات سے بھری ہوئی ہے ہر لمحہ ہم کو کوئی نہ کوئی نئی مشکل دیکھنے کو ملتی ہے ہم ان مشکلات سے بڑی بہ آسان ہی باہر نکل سکتے ہیں لیکن ہم کو بڑے طریقے سے سوچنا پڑے گا ایسے ہی جیسے ایک دن ایک کسان کا گدہ کونے میں گر گیا غریب جنوار گھنٹوں بے بسی کے عالم میں چلاتا رہا اس دورہ ہم کسان یہ سوچتا رہا کہ وہ کیا کرے اور بلاخر وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ چونکہ گدہ بورا ہے اور کونے کو بھی بند کرنا ہے لہذا گدے کو اندر ہی رہنے دے اور کونے کو بند کر دے لہذا اس نے کونے کو بند کرنے کے لیے اپنے ہمسائیوں کو بھی بلا دیا سب نے بیل چو پکڑ لیے اور کونے کے ارد گرد سے کند اور مٹی اٹھا کر کونے میں پھینکنا شروع کر دی جب گدے کو احساس ہوا کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو وہ بڑی دلناک آواز میں ہونے لگا پھر لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی جب اچانک کونے سے گدے کی آواز آنا بند ہو گئی کچھ دیر مزید مٹی ڈالنے کے بعد جب کسان نے کونے میں جھنکا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ جو مٹی وہ کونے میں ڈال رہے ہیں گدہ اس پر ایک عجیب عمل کر رہا ہے جو مٹی گدے کی پیٹ پر گرتی گدہ اس پر حیرت انگیز کروائی کرتا گدہ اپنی پیٹ کو زور سے ہلاتا اور وہ مٹی جھار کر کونے میں گرا دیتا اور اس طریقے سے کونہ تھوڑا سا بھر جاتا اور گدہ ایک سپیک اوپر آ جاتا جیسے جیسے کسان کے مددگار کونے میں مٹی ڈالتے گئے گدہ یہی عمل دوراتا گیا اور آہستہ آہستہ اوپر اٹھتا گیا اور بلاغر جب کونہ بھر گیا تو گدہ بھی کونے کے بلکل کنارے پر آ گیا اور بہ آسانی باہر نکل آیا ناظرین زنگی کی بھی یہی مثال ہے زنگی اسی طریقے سے اپنا گاند اور مٹی آپ پر ڈالتی ہے ہر قسم کا گاند اور مٹی اگر ہم بھی آلاد کے اس کونے سے باہر نکلنا چاہتے ہیں تو ہم کو بھی گدے کی طرح بہت ہی اکلمندی سے کام لینا پڑے گا اور بڑی اکلمندی سے اس گاند اور مٹی کو اپنی پیر سے جھاڑ کر ایک سٹیپ اوپر اٹھنا پڑے گا اور اسی طریقے سے ہم سٹیپ بائی سٹیپ اوپر اٹھ کر مشکلات کے اس کونے سے باہر نکل سکتے ہیں تو آپ نے اس کہانی سے کیا سبت کی تھا ہم کو ضرور بتائیے کریں موسیقی